ہلو دوستو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دیس میں جو ابھی ٹریننگ ڈاکٹرز کا ریپ ہوا تھا وہ کتی سرمناک اور خوپناک خبر سامنے آئی ہے کہ خاص دیس کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا گنہونا کام کیا جا رہا ہے جہاں بیٹیوں کو سرکسط رہنا تھا وہیں بیٹیوں کے ساتھ خطرہ بنا ہوا ہے جہاں پولیس پورٹیکشن لگایا رکھا تھا وہیں پولیس والے بیٹیوں کے ساتھ غلط گنہونا کام کر رہے ہیں جس اسپطال میں ٹریننگ ڈاکٹرز اپنی دن رات کام کرتی تھی اسی اسپطال میں ٹریننگ ڈاکٹرز کا ریپ ہو جاتا ہے اور ریپ ہونے کے بعد میں وہاں کے اسپطال والے اس کے ماں واپ کو خبر دیتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا سوسائیڈ ہو گیا کتی سرمناک والی بات ہے کہ ایک ریپ ہونے کے بعد اس بات کو دبایا جا رہا ہے جب اسپطال میں ٹریننگ کی گئی تو وہاں کے کیمرے بھی خراب نکلے تھے اور وہاں دریندوں نے ثبوت مٹھانے کے چکر میں وہاں اسپطال میں توڑ پھوڑ کر دی گئی جب ٹریننگ ڈاکٹر کی پوسٹ مارڈم ریپورٹ آتی ہے تو بہت سرمناک اور خوپناک ریپورٹ آتی ہے تو اس میں ٹریننگ ڈاکٹرز کا اینی کوئی سا بھی ایسا ایسا نہیں بچاتا جہاں دریندوں نے ناکھنوں کے نسان اور اس کے مرز شریح پر نسان نہ ہو ٹریننگ ڈاکٹرز کا دریندہ سرا پی کے آتا ہے اور اسی نائٹ کو اس دریندے کی وہاں پر ڈوٹی لگی ہوئی تھی اور ٹریننگ ڈاکٹرز کی بھی جب ٹریننگ ڈاکٹرز اپنے سونے کے لیے اپنے بیڈ روم میں بھی اس کو جگہ نہیں تھی تو وہ اسپطال میں مریجوں کے ویڈ پر سوئی ہوئی تھی اور دریندہ سرا پی کے آئے ہوئے تھے اور اسی نائٹ کو دریندے نے ٹریننگ ڈاکٹرز کا ریپ کر دیا اور اسی کو موت کے گھاٹ اتار دیا اگر آپ ہماری یوٹیوب پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں دوستو نو اگست کو کولکتہ میں ٹریننگ ڈاکٹرز کے ساتھ ہوئے ریپ کے بعد جس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہے وہ بہت ہی سرمناک ہے پہلے تو اون ڈوٹی ڈاکٹرز کے ساتھ جو بھی ہوا اس نے پورے دیش کا سر نیچہ کر دیا پھر پتا چلا کہ اس ریپ کو اسپطال کی طرف سے شروع میں سوسائیڈ بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی پھر یہ کھلاسہ ہوا کہ جس درندے نے یہ کیا ہے وہ پولیس کا ہی وولینٹر تھا پھر کسی کا بیان آتا ہے کہ لڑکی اتنی رات میں اکیلی کیا کر رہی تھی پھر وائرل والی واردات والی جگہ کے آس پاس کچھ کنٹریکشن کرنے کے نام پر توڑ پھوڑ کر کے ثبوت مٹانے کی کوشش کی گئی اور چودہ اگست کی دیر رات کو جو ہوا اس نے تو ساری لیمیٹی ہی کروس کر دی سیکنڈوں کی بھیڑ ہسپیٹل پر دعویٰ بول دیا ہے جس جگہ پہ لوگ پردسن کر رہے تھے اسی مجھ کو توڑ دیا جاتا ہے پردسن کر رہے ڈاکٹر کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی ہے اتنی ہی نہیں یہ لوگ ہسپیٹل میں گس کر ایمیرجنسی وارد، نرسنگ سٹیشن اور باقی کئی ایسوں کو بری طرح توڑ دیتے ہیں ٹی ایم سی کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ توڑ پھوڑ کرنے والے ویجے پی کے اور لیپٹ کے گنڈے تھے مگر سوال یہ ہے کہ جو پردسن کاری اس لڑکی کے لیے انصاف مانگ رہے تھے وہی لوگ پردسن والی جگہ پر توڑ پھوڑ کیوں کریں گے اس کا مطلب یہ حساب ہوتا ہے پردسن کاریوں کے نام پر گنڈوں کی بھیڑنے جہن بوجھ کر ہسپیٹل میں گس کر پھر سے ثبوت مٹانے کی کوشش کی گئی اور اگر ایسا ہے تو کسی بھی سوسائٹی کے لیے اس سے زیادہ سرمناک اور گھنونی بات اور کیا ہو سکتی ہے پہلے تو ایک ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ رہ ہو جاتا ہے اس سے زیادہ بری بات کسی سماج کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے ایک لڑکی جس نے اپنی جندگی کے دس سے بارہ سال ڈاکٹر کی پڑھائی کو دی اور آدھی رات کو جا کر ہسپیٹل میں مریجوں کی سیوہ کر رہی تھی اسپیٹل میں نائٹ ڈوٹی کرنے والے ڈاکٹر کے آرام کے لیے کمرہ نہیں تھا تو اسے سیمینار ہول کی کرشیوں پر سو کر آرام کرنا پڑا تو بیچاری دن بھرت کی تھکان دور کرنے کے لیے لیٹ رہی تھی تب ہی ایک وولنٹر پولیس کا جس کی ڈوٹی تھی کی اسپتال میں کچھ گلت نہ ہونے دے وہاں آئے لوگوں کو وہ سیپٹی دے وہیں وولنٹر سراب پی کر نہ صرف اسے سیمینار میں گستا تھا اسی ٹینی ڈاکٹر کو جانوروں کی طرح مارتا ہے اور اسے گھنونا کام کرتا ہے اس کی جان لے لیتا ہے اور پھر بعد میں اس کی جان لے لیتا ہے پھر وہیں سے چلا جاتا ہے اور لڑکی کی پورش مارڈم ریپورٹ میں جو کھلا سا ہوا ہے اسے سن کر کسی بھی کی بھی روحے کاف سکتی ہے اس بیچاری کی گردن توڑ دی گئی تھی آنکھیں پھوڑ دی گئی تھی اور انگولیا توڑ دی گئی تھی اور اس کے سریر کا سائدی کوئی ایسا حصہ تھا جس پر حملہ نہ کیا گیا ہو آپ ہی سوچئے دوستو اگر کسی انسان کو اتنی بری طرح مارا گیا ہو اس کے ساتھ ریپ ہوا ہو اس کے سریر کے ہر حصے پر کوئی کپڑا نہ ہو کیا اس کی نظر بوڑی دیکھ کر کسی مرک کو یہ پتا نہیں چلے گا کی اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا بلکل پتا چلے گا مگر پھر کیا بجے تھی کی اسپتال کی طرف سے لڑکی کو گھر والوں کو پہلے بار جب فون کیا گیا تھا اسے بتایا گیا کی آپ کے لڑکی نے سوسائیڈ کر لیا اب یہ سب سن کر کس کو گصہ نہیں آئے گا ایک مہیلہ کو اتنی بہرے میں سے مارا گیا اس کی عجت لوٹی گئے اس کی آنکھیں پھوڑ دی گئے اور ہسپتال والوں کو یہ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اسے سوسائیڈ بتانے پر کیوں تلے ہوئے تھے ہسپتال والے آج کو لکتا پولیس کا ہی اس بات سے بڑا ایگو ہرٹ ہو رہا ہے کہ لوگ ان پر بروسہ نہیں کر سکتے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہے کہ تم لوگوں نے بروسے لائک کام کیا ہی کیا ہے جسے سنجے رائی پر لڑکی کے ساتھ ریپ کا الجام لگا اس کی کیا کریمینل اسٹری تھی کیا پولیس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے تین تین طلاق ہو چکے تھے وہ بی بیوں کو پیٹ تھا تھا اس کی بی بی نے پولیس تک میں پٹائی کی سکائیت رکھی تھی بی دریندہ دارو پیتا تھا ہنسک پون دیکھتا تھا اور آس پاس پڑوس کی عورتوں کو چھیڑتا بھی تھا اسپتال میں ایڈیوشن دلانے کے بہانے لوگوں کو رشوت لیتا تھا مطلب جو آدمی جیل میں ہونا چاہیے تھا اسے اسپتال کی پولیس سوکھی پر بٹا رکھا تھا اس کے بعد انہیں سرم نہیں آتی انہیں افسوس ہو رہا ہے کہ لوگ ہم ہم پر سک کیوں نہیں ہو کر رہے دوسری بات سنجیر رائے تو پولیس کا والنٹر تھا پولیس ڈپارٹمنٹ میں تو تھائی نہیں پھر کس حیثیت سے وہ پولیس بٹالین کی بیرکی میں رکھتا تھا یہاں تک کہ جن سرات اسے بارداد کو انجام دیا تب ہی وہاں باپت جا کر پولیس بٹالین میں ہی سو گیا اور اس سے زیادہ سرمنا کچھ نہیں ہو سکتا دوستو گھر پر کیرائے دار بھی رکھا جاتا ہے تو قانون کہتا ہے کہ بھئیہ اس کا پولیس بیریفیکیشن کروا لو پھر ہمیں نہ کہنا کہ کچھ ہو گیا تھا یہاں پولیس والے ہی اپنے بندے کا پولیس بیریفیکیشن نہیں کروا رہے جو آدمی خود سوسائٹی کی سرکشیہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا اسی آدمی کو لوگوں کی سرکشیہ میں لگا رکھا اور پھر لوگ پھر لوگ تم اس گصہ ہو جائیں گے تمہاری ایگو ہٹ ہو جاتا ہے اور پھر کہنا چاہیے کہ ہینکار اور ایگو دنیا بھر کا پال کر بیٹا ہو اور جیسے کہ میں نے کہا کہ آدمی یا ایک بات ہی اگر سرم کی ہو تو باقی لوگ اگر اپنا گردار ٹھیک سے نبا رہے ہیں ہو تو آدمی تلن کر لے تینی ڈاکٹر کا ریپ اور مڈر ہو جاتا ہے اسی میڈیکل کولیج میں پرینسپل پر کئی گھنٹوں تک کوئی ایکسن نہیں ہوتا سوسیل میڈیا پریسر پڑتا ہے تو اسے ریسیس کرنا پڑتا ہے مگر بارہ گھنٹے کے اندر اسے دوسرے کولیج کا پرینسپل بنا دیا جاتا ہے آج تک کی ریپورٹ کے مطابق منصباد میڈیکل کولیج ایک ادھیکاری اکثر علی نے بتایا ہے کہ انہوں نے اپنی جندگی میں سندیب گوز جیسا کرپٹ آدمی آج تک نہیں دیکھا یہ آدمی ہر کام میں بیس پرسنٹ کمیسن لیتا تھا پوسٹنگ سے لے کر ہاؤس سپٹ تک ہر کام میں پیسے کھاتا تھا یہ اسٹوڈینٹ کو سراب پلاتا تھا اور اسے مافیا راج پھیلا رکھا تھا اپنے بھوکال بنانے کے لیے اپنی سیکیورٹی کے لیے بہت سارے لوگ اسپتال میں رکھا تھا اکثر علی نے کہا کہ میں نے خود اس آدمی کے خلاف سکایت بھی کیتی مگر کچھ نہیں ہوا ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان الجاموں کو کتنی سچائی مگر جھون تو اس سے زیادہ بری بات اور کیا ہو سکتی ہے دوستو مطلب جس میڈیکل کولیج میں مائلہ ڈاکٹرز نائیٹ ڈوٹی کر رہی تھی وہاں رات کو سستانے کا اجام نہیں جس سیمینار میں ہول میں آرام کرنے لگی آس پاس سیشی ٹی بھی خراب تھے جس پولیس وارٹ کو وہاں لوگوں کی سرکشہ دیکھنی تھی تو وہ خود اسٹی شیٹر کیمینل تھا جس کولیج پرنسپل کو ان ساری چیزوں پر نظر رکھنی تھی اگر وہ کرپٹ تھا جیسا کہ اکتر علی کر رہے تھے ایسا کرائم کون روک سکتا تھا لڑکی کی پوش مارڈم ریپورٹ میں تاجہ ثبوت ملے جس کے بعد ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کے ساتھ ایک سے زیادہ لوگوں گھنونا کام کیا ہے اگر ایسا بوڑی نہیں دکھائی گئی کیوں لوگ دبی جواب میں